بریلی سے یہ خبر ہے غریبی کے ستم کا خوفناک شہرات دیکھئے یا ایک ماں نے اپنی غریبی اور بیبسی سے مجبور ہو کر اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو بیچ دیا پیتالیس ہزار روپے میں اس نے اپنی ممتا کا سودا کر لیا مفلسی نے کیا ایک ماں کو مجبور ممتا کا سودا کرنے کو مجبور ہوئی ماں پینتالیس ہزار روپے میں بچے کو بیچا پتی کے علاج کے لیے نہیں تھے پیسے پتی کو بچانے کے لیے دودھموہ بچے کا کیا سودا چولے کی بجھی راکھ گھر کی حالت اور اس ماں کی آنکھوں سے بہتے آنسو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ پریوار مفلسی کے کس دور سے گزر رہا ہے اس کا پتی دونوں پیروں سے لاچار ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے کمانے باہر نہیں جا پا رہا ایسے میں حالات نے ایک ماں کو اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو پیچھنے پر مجبور کر دیا اس نے تالیس ہزار روپے میں اپنی ممتا کا سودا کر دیا ممتا کا سودا کرنے کے بعد اسے جو پیسے ملے اس سے پتی کا علاج ہو رہا ہے مہنہ کے پہلے سے دو بچے ہیں پر بچے کا سودا کرنے کو لے کر من میں ٹیز تو آتی ہی ہے اور آت کے ہی نہیں آگے ہاں آت کے ہی نہیں آگے کوئی سرکاری مدد نہیں ملی تمہیں نہیں کوئی نیتا بغیرہ آیا یہاں پر بیدھائک آئے کبھی یہاں نہیں کوئی مدد نہیں ملی تمہارا راشن کارڈ بنایا ہے نہیں راشن کارڈ بھی نہیں بنایا ہے نہیں تو اب پتی کہاں ہے اس سمیں بریلی اسپتال لے گئے کون لے گیا اس ڈی ایم صاحب آئے تھے ہاں اس ڈی ایم صاحب اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد پرشاسن فوراں حرکت میں آیا اور پیڑک پریوار کی مدد کی اس کلیوگی ماں نے جو کچھ کیا وہ سراسر غلط ہے نیتک روپ سے بھی اور کانونن بھی اب یہ ہے کہ یہ بات سنگیان میں آئی ہے اب اس کے علاج کی بیوستہ کرنے کے لیے میں نے ایمبلنس بھیجوا کر کے اس کو بلوا تو لیا ہے اور یہ دیکھیں ابھی ڈاکٹر سے اگزامین کریں گے کہ اس کے علاج میں کیا کچھ کامپلیکیشنز پیدا ہو گئے ہیں کیسی سے ٹھیک ہی آ سکتا لیکن اس گھٹنا نے ایک بار پھر اس خوفناک سچ کو سامنے لا دیا کہ گریبی سے بڑا کوئی ابھیشاپ نہیں تب ہی تو ایک ماں اپنے پتی کی جان بچانے کے لیے اپنی ممتہ کو بیچ دیتی ہے بھلے ہی باد میں آنسووں سے اس کی آنکھوں کی کور کیوں نہ بھیجتی رہے انوک مشرا بھرے لی سمچار پلاس شکریہ